اسلام علیکم آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ یا اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اسپیکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے وہ طلاق سے ڈرتی تھی بیوی لا پتہ ہو گئی تو اس کا خاوند اور سسر تین دن بعد میرے پاس آئے میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ تین دن کیا کرتے رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے طور پر ادھر ادھر ڈھونٹے رہے وہ اگلی رات بھی واپس نہ آئی تو جمال شاہ کے پاس گئے اس نے اپنا حساب کتاب دیکھ کر اور جوڑ کر بتایا کہ لڑکی اپنی مرضی سے نکل گئی ہے اور واپس نہیں آئے گی اگر اسے زبردستی واپس لانے کی کوشش کی گئی تو وہ زندہ نہیں رہے گی اور لڑکی کے خاوند کو مالی اور جسمانی نقصان ہوگا جمال شاہ کا تعرف یہ ہے کہ وہ سید نہیں تھا نہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا تھا وہ پیر اور مرشد بھی نہیں تھا نہ پیری مریدی کا دعویٰ کرتا تھا وہ عالم فاضل اور مولوی وغیرہ بھی نہیں تھا چھوٹے سے اس قصبے سے کوئی دو فرلانگ ہٹ کر اس کی بہت بڑی حویلی تھی اس کے ساتھ اس کا اپنا سبزیوں کا باغ تھا اس میں راہت لگاوا تھا حویلی کے دائیں اور بائیں دس بارہ کچھے مکان تھے ان میں غریب سے کیسان اور مزدور رہتے تھے وہیں سے جو کھیتیاں شروع ہوتی تھیں وہ جمال شاہ کی تھی وہ درمیانہ درجے کا زمیندار تھا اس کی ذات کچھ اور تھی لیکن لوگوں نے اسے شاہ بنا دیا تھا سنا تھا کہ جوانی میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کسی پردیسی فقیر کی مدد اور خدمت کی تھی فقیر نے خوش ہو کر اسے اپنے علم کا ایک ایسا راز دے دیا تھا جس سے غیب کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے اور بگڑی تقدیر سمر سکتی ہے مجھے اس قصفے کے تھانے کا چارچ لیے ابھی چار مہینے گزرے تھے اس وقت جمال شاہ کی عمر پچاس کے قریب پہنچ چکی تھی اور وہ عامل اور شاہ کی حصیت سے دور دور تک مشہور ہو گیا تھا اس کے متعلق مجھے اطلاع دینے والے بھی کہتے تھے کہ اس کے پاس غیب کی کوئی طاقت ہے میں اس کے متعلق کوئی رائے نہیں دوں گا کہ اس کے پاس کوئی غیبی طاقت تھی یا نہیں میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ تعلیم کی کمی اور معاشی بدحالی سے لوگ اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ جمال شاہ جیسے لوگوں کی غیبی قوت کو برحق تسلیم کر لیتے ہیں انہی پسماندہ اور بے علم لوگوں نے جمال الدین کو جمال شاہ بنا دیا تھا اس جمال شاہ نے گمشدہ لڑکی کے متعلق اس کے خواند اور سسر کو بتایا کہ لڑکی اپنی مرزی سے گئی ہے اور واپس نہیں آئے گی یہ دونوں ایک ہندو جوتشی کے پاس چلے گئے جوتشی نے اپنی فیس لے کر اور سلیٹ پر حساب کر کے انہیں بتایا کہ لڑکی کا ستارہ کسی چکر میں آ گیا ہے لیکن اسی گھر میں واپس آتا نظر آ رہا ہے بڑی مسجد کے خطیب صاحب بھی تعویز لکھا کرتے اور غیب کا حال بتایا کرتے تھے انہوں نے اپنی فیس لے کر بتایا کہ کالا مرخ زبا کر کے اس کا گوشت کوٹھے پر پھینک دیا جائے انہوں نے گھر کے دروازے کے ساتھ باندھنے کے لیے تعویز بھی دیا اور کہا کہ یہ تعویز بھٹکی ہوئی روح کو واپس لے آئے گا ان میں سے کوئی بھی انہیں یہ نہ بتا سکا کہ لڑکی ہے کہاں اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے باپ بیٹا تھانے میں آئے میرے پاس غیب کا حال معلوم کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی نہ ہی میں رمل فال اور تعویز نویسی کے علم سے واقفیت رکھتا تھا مجھے انہی لوگوں یعنی لڑکی کے سسرال اور میکے والوں کے سینوں سے کچھ باتیں نکال کر یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی گھر سے چلی گئی ہے تو کیوں گئی ہے یا کیا لڑکی اخواہ ہو گئی ہے یہ لوگ تین دن ضائع کر چکے تھے اگر لڑکی خود گئی یا اخواہ ہوئی ہے تو اس عرصے میں ہندوستان کے دور و دراز گوشے میں پہنچ چکی ہوگی اور یہ لوگ الزام آئد کریں گے کہ پولیس لڑکی کا سراخ نہیں لگا سکی شادی شدہ جوان عورت کی گمشدگی کے متعلق دو چار باتیں ذہن میں رکھ لیں اگر وہ شادی کے فوراں بعد غائب ہو گئی ہو تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے اور وہ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ نکل گئی کہ وہ کتنا کچھ خوبصورت ہے وہ اگر خوبصورت نہیں تو بدصورت بھی نہیں تھا یہاں پر دو تین لائنس کی پوئی ہوئی ہیں میں اندازے سے آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں یعنی شادی شدہ جوان عورت کی گمشدگی کے متعلق دو چار باتیں ذہن میں رکھ لیں اگر وہ شادی کے فوراں بعد غائب ہو گئی تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی وہ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ نکل گئی اور دوسرا یہ کہ اس کی شادی جس کے ساتھ ہوئی وہ دیکھنے میں کیسا ہے کیا وہ خوبصورت ہے کہیں وہ اتنا بدصورت تو نہیں کہ لڑکی اسے قبول نہیں کر سکی اس لڑکی کا شہر اگر خوبصورت نہیں تو بدصورت بھی نہیں تھا اس کا رنگ گندمی اور جسم توانا لگتا تھا ظاہری طور پر مجھے اس میں کوئی ایسا نقص نظر نہیں آ رہا تھا ان کی اطلاع کے مطابق لڑکی خاون کے کمرے میں سوئی تھی صبح غائب پائی گئی کمرے کا دروازہ جو رات کو اندر سے بند تھا کھلا تھا اور حویلی کا بڑا دروازہ بھی کھلا پایا گیا بیت الخلا چھت پر تھا لڑکی وہاں نہیں تھی اس کے میکے گھر جا کر پتا کیا جو دوسرے محلے میں تھا اس کے ماں باپ سن کر پریشان ہو گئے لڑکی وہاں نہیں تھی پھر یہ لوگ عاملوں اور جوچیوں کے دروازے کھٹ کھٹانے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کوشش میں تھے کہ درپردہ سراخ مل جائے کہ لڑکی کہاں ہے اور وہاں سے جوری چھپے لے آئیں جوان بیوی کی گمشدگی سسرال میکے اور خصوصاً خامند کے لیے بیستی کا باعث ہوتی ہے وہ مایوس ہو کر میرے پاس آئے تھے میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی اپنی مرسی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے اور اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ ان لوگوں سے یا صرف خاون سے تنگ تھی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سسرال کا سلوک بہت برا ہو اور وہ ہر وقت کی بد سلوکی اور تانہ زنی سے تنگ آ کر گھر سے نکل گئی اور اپنے ماں باپ پر بوجھ بننے کے وجہے نہر یا دریا میں کود گئی اگر وہ چالیس سال کی عمر کے بعد لا پتہ ہوئی ہو تو یہ ذہنی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے اس عمر میں آ کر بعض عورتوں کو اندرونی خرابی یا تبدیلی کے باعث ذہنی آرصہ لاحق ہو جاتا ہے اس کے تحت بعض عورتیں گھروں سے بھاگتی ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں انسانی فطرت بڑی گہری اور پیچیدہ ہے ہم نے آدھی درجن بچوں کی ماں کو بھی اپنے آشناوں کے ساتھ بھاگتے دیکھا ہے بچوں کے باپوں کو بھی ہم نے کسی دوسری عورت کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دیتے دیکھا ہے اب اس عورت کی گمشدگی کی ریپورٹ آئی تو میں نے اس کی عمر پوچھی اور یہ بھی کہ شادی کب ہوئی تھی مجھے جواب ملا کہ اس کی عمر 21 سال کے لگ بھگ ہے اور شادی ہوئے دو سال گزریں اس کی شکل و صورت کے متعلق بتایا گیا کہ خوبصورت ہے اور اس کا قدبت تو بہت ہی اچھا ہے میں نے اس کے خوان کو غور سے دیکھا اس کا بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا اس کے بارے میں مجھے اردگرد کے لوگوں سے ہی بہتر طور پر معلوم ہو سکتا تھا اور سسرالیوں کا اس لڑکی کے ساتھ سلوک کیسا تھا یہ معلومات بھی مجھے اپنے ذرائع سے اور اپنے طریقے سے حاصل کرنی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ نقدی اور زیورات بھی ساتھ لے گئی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ بھی نہیں لے گئی وہ انہی کپڑوں میں گئی ہے جو اس نے رات پہن رکھے تھے یہ متوسط طبقے کے مسلمان تھے میں نے کیس ریجسٹر کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ ان سے مزید معلومات اور گھر کے حالات معلوم کرلوں تاکہ ان کی بیستی نہ ہو لڑکی کو کوئی اٹھا کر تو نہیں لے گیا تھا میں نے لڑکی کے خوان کو باہر بھیج دیا اور خوان کے باپ سے کہا کہ وہ مجھ سے کوئی بات خواہ وہ کتنی ہی معمولی ہو چھپانے کی کوشش نہ کرے میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ سراخ دے دے تاکہ میں درپردہ لڑکی کو واپس لے آؤ میاں بیوی کے تعلقات کیسے تھے میں نے پوچھا بہت اچھے اس نے جواب دیا لڑکی میرے بیٹے کو بہت چاہتی تھی شادی سے پہلے بھی چاہتی تھی اس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا شادی سے پہلے لڑکی کسی اور کو تو نہیں چاہتی تھی نہیں اس نے جواب دیا میرے کان میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں پڑی لڑکا لڑکی کو پسند کرتا تھا ایسی خوبصورت لڑکی کو وہ کیوں پسند نہیں کرتا ہوگا لڑکی سادہ طبیعت کی ہے شوخ ہے گھر رہنے کی عادی ہے یا پھر باہر پھرنا پسند کرتی ہے اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا ایسی سادہ بھی نہیں ہسی مذہب کی عادی ہے شوخ بھی ہے گھر میں ہر وقت بند رہنا بھی پسند نہیں کرتی اور آپ کا بیٹا کیسا ہے وہ اپنی بیوی کی یہ عادتیں پسند کرتا ہے میرے سامنے اس نے اپنی بیوی کو کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا اس نے جواب دیا وہ خود زندہ دل لڑکا ہے کوئی بچہ نہیں ابھی کوئی بچہ نہیں اور کوئی آثار بھی نہیں آپ کی بیوی کا بہو کے ساتھ کیسا سلوک ہے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اس نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی کا اپنی بہو کے ساتھ سلوک اچھا ہے اور اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ان کا لڑائی جھگڑا نہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساس کا سلوک اچھا نہیں تھا اور لڑکی خاموشی سے برداشت کرتی رہی آخر تنگ آ کر گھر سے نکل گئی میں آپ سے صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سلوک لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں تھا اگر آپ سچ بولیں گے تو میں آپ کو سزا نہیں دوں گا میں وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لڑکی گھر سے کیوں گئی وجہ معلوم ہو جائے تو تلاش آسان ہو جاتی ہے آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جس رات لڑکی لا پتہ ہوئی اس روز گھر میں ساس بہو کا یا میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس نے جواب دیا آپ کسی پر شک کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس نے لڑکی کو ورغلایا یا ہوا کیا ہوگا مجھے کسی پر شک نہیں لڑکی کے والدین کیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ تو نہیں کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے لڑکی کو چھپا لیا لڑکی کا باپ شریف اور بھلے مانا سے لڑکی کی ماں اچھی عورت نہیں بہت چالاک اور مکار ہے مجھے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی میں نے جب اس سے لڑکی کی ماں کی چالاکی اور مکاری کی تفصیل پوچھی تو پتا چلا کہ اس کے ساتھ ان لوگوں کا کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ لڑکی اپنے میں کے گئی تو ماں نے اسے سسرال یا خاون کی خواہش پر آنے نہ دیا ہو اور اپنی خواہش کو مقدم رکھا ہو میں صرف یہ سمجھ سکا کہ یہ آدمی لڑکی کی ماں کو پسند نہیں کرتا خاوندوں اور بیویوں کے والدین کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہا کرتے ہیں میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کمشدہ بیوی کے اور اس کے خاوند کے والدین کے درمیان کوئی سنگین قسم کی دشمنی تھی یا نہیں مجھے کوئی ایسی دشمنی نظر نہ آئی کہ لڑکی کو اس کے اپنے والدین نے غائب کر دیا ہو میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ لڑکی کو اپنے والدین نے غائب کر کے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ لڑکی کے سسرال اس پر ظلم و تشدد کرتے رہے ہیں اور انہوں نے لڑکی کو کہیں غائب کر دیا ہے یہاں مجھے ایسی کوئی بات نظر نہ آئی مگر میں نے دیکھا کہ یہ آدمی اپنے وقار بلکہ اپنی ناک کے تحفظ کی خاطر مجھے اندر کی صحیح باتیں نہیں بتا رہا تھا اسے باہر بیج کر لڑکی کے خاوند کو اندر بلایا اس سے بھی میں نے وہی کچھ پوچھا جو اس کے باپ سے پوچھ چکا تھا اس نے بھی اپنے باپ سے ملتے جلتے جواب دیئے میں نے اس سے پوچھا کہ شادی سے پہلے لڑکی کے ساتھ اس کی بات چیت تھی اور کیا لڑکی خوش تھی کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہو رہی ہے میں نے اسے شادی سے پہلے صرف دیکھا تھا اس نے جواب دیا شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے بہت چاہتی ہے آپ محلے میں کسی سے بھی پوچھ لیں وہ میرے ساتھ دلی محبت کرتی ہے کیا تم بھی اس کے ساتھ دلی محبت کرتے تھے جی ہاں وہ ذہنی طور پر نارمل تھی تم دل سے چاہتے ہو کہ تمہیں بیوی واپس مل جائے کیوں نہیں تمہاری ماں کا اس کے ساتھ سلوک کیسا تھا ایسا برا تو نہیں تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جاتی کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا لڑکی اتنی شوق اور ہسی مزاق کی شوقیت تھی ایسی لڑکی در پردہ خراب بھی ہو سکتی ہے وہ باہر گھومنے پھرنے کی بھی عادی تھی کیا تم نے اس سے کبھی روکا نہیں تھا نہیں دیکھو میاں اس کا دل کہیں اور پھنس گیا تھا اور تمہیں اس کی خبر نہیں تھی اسی پر تمہارا اس کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ لڑکی کو کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا وہ اپنی مرسی سے گئی ہے مجھے بتا دو کہ وہ آدمی کون ہے یہ میں نے ہوا میں تیر چلایا تھا اس جوان سال آدمی کا رنگ پیلا پڑ گیا خاون کے لیے یہ چوٹ ناقابل برداشت ہوتی ہے اس پر خاون قتل بھی کر دیا کرتے ہیں اور خودکوشی بھی وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا میرے کئی بار پوچھنے کے باوجود اس کے موہ سے کوئی جواب نہ نکلا صرف ایک بار اس نے سر ہلا کر اور گردن کو ذرا سا خم دے کر حیرت کا ازار کیا اس کے بعد میں نے اس سے بہت کچھ پوچھا اس کی جسمانی اور نفسیاتی کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کی مگر اسے ایسی چوٹ پڑی تھی کہ وہ دل کی باتیں اور بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات بتانے کے بجائے اپنے خاون پند اور اپنی مردانگی کا دفاع کرنے لگے میں جان گیا کہ مجھے کیس ریجسٹر کرنا پڑے گا اور اس دھرانے کے متعلق اپنے مخبروں سے معلومات لینی پڑیں گی میں اس کے گھر چلا گیا مکان کو اندر باہر سے دیکھنا ضروری تھا مکان کو خور سے دیکھا وہ کمرہ دیکھا جس میں لڑکی رات کو سوئی تھی ڈیوڑی دیکھی اگر لڑکی سہن میں یا چھت پر سوئی ہوتی تو اس پر خور کیا جا سکتا تھا کہ رات کو کوئی دیوار پھلانگ کر یا کسی اور طرف سے آیا اور اس نے کلورو فارم سے آلودہ رومال لڑکی کی ناک پر رکھا اور اسے بے ہوش کر کے اٹھا کر لے گیا اس مکان میں ایسا کوئی امکان نہیں تھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتایا گیا کہ لڑکی کمرے میں سوئی تھی اور کمرے کے دروازے کی اندر والی چٹھنی چڑی ہوئی تھی میں نے گمشدہ لڑکی کی ساس کو کمرے میں بٹھا لیا اس سے بھی وہی کچھ پوچھنا شروع کیا جو میں اس کے خوان اور بیٹے سے پوچھ چکا تھا مگر اس عورت کا انداز بالکل مختلف تھا وہ انہی عورتوں اور ساسوں میں سے تھی جو ہمارے گھروں محلوں اور برادریوں میں پائی جاتی ہیں وہ اصل بات اشاروں میں کرتی اور غلط بات کا بتنگڑ بناتی ہیں اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی وہ میں آپ کو اسی کی زبان میں سناتا ہوں میرا بیٹا بدو ہے اس نے کہا اللہ میاں کی گائے ہے اسے سو ورکا تھا کہ اپنی لادلی دولن پر نظر رکھو کھوٹے پر بیت الخلا میں جاتی ہے یا کپڑے پھیلانے جاتی ہے تو گھنٹا گھنٹا فصیل کے ساتھ لگی کھڑی رہتی ہے چاروں طرف موے مسٹنڈے تاک جھانک کے لیے کوٹوں پر کھڑے رہتے ہیں میرے بیٹے کے مخص میں میری بات نہ پڑی میں انچھل چھل کرتی چھوکریوں کو خوب جانتی ہوں تو تمہارا یہ خیال ہے کہ لڑکی نے کسی کے ساتھ درپردہ دوستی کر لی تھی اور وہ اپنی مرضی سے چلی گئی ہے میں نے کہا مجھے اس آدمی کا نام پتا مجھے اس آدمی کا نام پتا بتا دو پھر دیکھنا لڑکی کا اور اس آدمی کا میں کیا حال کرتا میری جانے بلا وہ کلموہ کون ہے سانس نے بات میں پیچھگی پیدا کرتے ہوئے کہا یہ تو تمہیں یقین ہے نہ کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے تو اور کوئی اسے اٹھا کر لے گیا میرے بیٹے پر تو اس نے حسن اور ناس نخنوں کا جادو چلا رکھا تھا تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہوگی میں نے تو اس کے ساتھ کبھی مو نہیں لگایا تھا ہماری قسمت پھوٹی تو اس کا رشتہ لینے چل پڑے عورتوں نے کہا تھا کہ جیسی ماں ہیں ویسی بیٹی نکلے گی اس رشتے سے باز آ جاؤ میں تو باز آ جاتی مگر باپ بیٹا ایسے لٹو ہوئے کہ یہی رشتہ کر لیا بیٹی کی ماں کیسی ہے اصل بدماش ہے اس نے جواب دیا اس کا خاون میرے بیٹے کی طرح کٹ کلو ہے بیوی مردوں کے کان کٹی پھرتی ہے میں نے بہت کوشش کی کہ اس عورت کے سینے سے کام کی کوئی بات نکالوں اگر وہ پہلیاں بجھا رہی تھی میں نے زیادہ زور بھی نہ دیا میں ابھی صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کر رہا تھا اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ لڑکی کی ماں بدماش ہے اور بیٹی بھی ویسی ہے اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کا سلوک اس کے بیٹے کے ساتھ کیسا تھا اور کیا ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا اس نے گول مول ساتھ جواب دیا اور یہ بھی کہا کہ ان کا لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوا تھا اور لڑکی کو اس گھر میں کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی کہ وہ بھاگ جاتی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی ماں نے لڑکی کو غائب کر دیا اور اس نے تم لوگوں سے کوئی اپنی شرط منوانے کے لیے یا رکم بٹورنے کے لیے تمہیں عدالت میں گھسیتنے کی دھمکی دیو وہ خوبصورت عورت ہے اور بدماش بھی ہے وہ جو چاہے کر سکتی ہے آپ اس کے گھر کی تلاشی لیں ہو سکتا ہے لڑکی وہیں سے برامہ دو جا اگر ایسا ہوا تو میں لڑکی کو طلاق دلوا دوں گی ہماری بہت بیستی ہو رہی ہے پھر میں یہاں سے اٹھ کر لاپتہ لڑکی کے میکے گھر چلا گیا جو دوسرے محلے میں تھا لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو اکٹھا بٹھا لیا دونوں کے آنسو بے رہے تھے میں نے ایسے آنسو لڑکی کی ساس اور سسر کی آنکھوں میں نہیں دیکھے تھے آنسووں کے بجائے ان کے انداز میں خصے کی جھلک تھی میں نے خاص طور پر دیکھا کہ لڑکی کی ماں بڑی خوبصورت عورت ہے اس کی آنکھوں میں دل مو لینے والا تاثر تھا دوسری چیز یہ نوٹ کی کہ جب میں نے ان دونوں کے ساتھ باتیں شروع کی تو میں سوال خاون سے کرتا جواب بیوی دیتی خاون سر ہلا کے رہ جاتا تھا میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کے دل میں اپنی بیٹی کے سسرال کے خلاف کتنی دشمنی ہے اور کیا یہ دشمنی اس قدر زیادہ ہے کہ انہوں نے لڑکی کو خود ہی غائب کر دیا میں نے ان سے گھما پھرا کر پوچھا ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا لڑکی کے سسرال کو برا بھلا کہا لیکن انہوں نے میرا یہ شک رفع کر دیا کہ لڑکی کو انہوں نے غائب کیا مجھے تو یہ شک ہے کہ میری بیٹی دریا میں کود گئی ہے سسرال والوں نے اس کا ناک میں دم کا رکھا تھا وہ آپ کے پاس شکایتیں لے کر آتی ہوگی اس کی کیا شکایت تھی اس کی ساس اپنے بیٹے اور میری بیٹی کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتی تھی اس کا بیٹا میری بیٹی کو اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں پہلے ساس میری بیٹی کو پریشان کرتی رہی پھر اس نے اپنے بیٹے پر اپنا جادو چلا لیا اس کا بیٹا کوئی چھے ماہ سے میری بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگا تھا میری بیٹی مجھے بتاتی تھی کہ اس نے پہلے تو میری بیٹی سے یہ کہنا شروع کیا کہ ڈیڑھ سال گزر گیا ہے بچہ پیدا ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اس کے ساتھ اس نے میری بیٹی کے چال چلن پر شبہ کرنا شروع کر دیا وہ دراصل وہمی آدمی ہے میری بیٹی ہنس مکھ لڑکی ہے ہنستی کھیلتی ہے خوبصورت بھی ہے اس کا خواہند خوبصورت نہیں اس لیے اسے وہم ہو گیا ہے کہ میری بیٹی اسے دھوکہ دے رہی اب کوئی ڈیڑھ دو مہینوں سے اس آدمی نے میری بیٹی کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ دو چار مہینوں تک بچے کے آثار نظر نہ آئے تو وہ دوسری شادی کر لے گا حقیقت یہ ہے کہ میری بیٹی اپنے خواہند کو سچے دل سے چاہتی ہے اس نے کبھی تمہیں بتایا ہوگا یا تم نے پوچھا ہوگا کہ اس کا خواہند بچہ پیدا کرنے کے قابل ہے وہ کہتی تھی کہ اسے اپنے خواہند میں کوئی نقص نظر نہیں آتا وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی طلاق کے لفظ سے ہی وہ ڈرتی تھی اس کی ساس نے محلے کی دو تین عورتوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرائے گی اس کی ساس اور خواہند تمہاری بیٹی کے چال چلن پر شبہ کرتے تھے کیا انہوں نے کسی آدمی کا بھی نام لیا تھا نہیں میں دو تین بار اپنی بیٹی کی ساس کے ہاں گئی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے بتا دے کہ میری بیٹی کس آدمی کے ساتھ خراب ہے تو میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آنگی یہ عورت سوائے تانہ زنی کے مجھے کوئی جواب نہ دے سکی میری بیٹی کے ساتھ مجھے بھی بت چلن بنا دیا اس پر میری بیٹی اس کے ساتھ لڑی جھگڑی اس عورت نے اپنے بیٹے کو اس کے خلاف کر دیا وہ جس رات گھر سے غائب ہوئی اس سے چار پانچ روز میرے پاس آئی تھی اتنی ہسمکھ لڑکی رو رہی تھی کہنے لگی کہ خاون نے اسے کہہ دیا ہے کہ ایک تو تم اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو دوسرے تم میری ماں سے لڑتی ہو میں اب دوسری شادی کا بندوبست کر رہا ہوں میں بھی پریشان ہو گئی میرے داماد کی ماں کو سارا محلہ اور ساری برادری جانتی ہے کہ کیسی عورتیں اصل فسادن ہیں میں اپنی بیٹی کو جمال شاہ کے پاس لے گئی اور انہیں بتایا کہ کوئی تعویز دھاگا کوئی ٹونا ٹوٹکا بتائیں جس سے میری بیٹی کی گود ہری ہو جائے جمال شاہ بہت حیران ہوئے کہ ابھی دو سال گزرے ہیں اور یہ لوگ اولاد کے لئے پریشان ہو گئے میں نے انہیں بتایا کہ لڑکی کی ساس فسادن اور بیٹا وہمی ہیں جمال شاہ نے لڑکی کی آنکھوں میں پھونکے ماری ہیں اور اسے اچھی طرح دیکھ کر کہا کہ اس لڑکی کی گود ضرور ہری ہوگی انہوں نے دو تعویز دیئے اور یہ بھی کہا کہ وہ اگلے روز ان کے پاس خود ہی آ جائے میں نے بھی بیٹی سے کہا کہ وہ جمال شاہ کے حکم کے مطابق ان کے پاس آتی رہے وہ پھر گئی تھی میں نے پوچھا مجھے معلوم نہیں اسی روز وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی اس کے بعد مجھے ملی نہیں پھر اطلاع ملی کہ وہ لا پتہ ہو گئی آج کے لئے بس اتنا ہی اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت چاہرے خوش رہیں شاد و آباد رہیں ہستے مصکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نے گے بان